ایران میں نو پاکستانی مزدوروں کا قتل دہشت گردوں نے ایرانی بلوچستان کے علاقے سروان میں گھر میں گھس کر پاکستانی کو قتل کیا پانچ افراد زخمی بھی ہوئے شہدوں کا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے علی پور اور لہدران سے تھا اہلے خانہ کہتے ہیں ان کے پیارے ایران میں محنت مزدوری کیلئے گئے تھے اپیل ہے کہ میجتے دی جائیں شہدوں میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد شامل ایران میں پاکستانی سفید مدہ سے ٹیپو کہتے ہیں سفارت خانہ سوگوار خاندانوں کی مکمل مدد کرے گا پاکستانی کانسلر زخمیوں سے ملنے پہنچ گئے ایران سے پاکستانیوں کی قتل کے واقعے پر تحقیقات نتاون کا مطالبہ کیا گھناؤنا حملہ مشترکہ دشمنوں کی کاروائی ہے ایران میں پاکستانیوں کے علاقت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے نگرہ وسر خارجہ جلیل عباس جلانی کہتے ہیں ایرانی حکومت سے دشت کرتوں کے خلاف کاروائی کی اپیل کرتا ہوں ترجمان دفتر خارجہ کہنے ہیں کہ سنگین معاملے سے پوری طرح آگاہ ہیں اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کر رہی ہیں سفارت خانہ لا شکو جلدہ سچل وطن واپس لانے کی پوری کوشش کر رہا ایران کی ساروان میں پاکستانی شہروں کی قتل کی مضمت ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کہنے کے متعلقہ حکام کی طرف سے تحقیقات جاری ہیں حکومت پاکستانوں متاثن کے علیخانہ سے ہمدرد اگزار کرتے ہیں دشمنوں کو ایران پاکستان برادرانہ تعلقات کو نفصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے شیخ اپورا کے نواہی گاؤں میں ناملو متاثنے کی خاندان کے چار افراد کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق ناملو ملزمان کے حملے سے ایک شخص زخمی بھی ہوا مقتولین کو تیز ہارالے سے قتل کیا گیا مقتولین میں اسی سالہ، شاہ محمد، باسک سالہ اہلیہ، عشرہ، اٹھارہ سالہ بھی تھی کرن اور آٹھ سالہ پوتا شاہد مناظرے کے چیلنج پر شہباز شریف کے سرد بلاول نے قبول کر دی سوشل میڈیا پر پیغام میں دیا مناظرے اور سن کے معاینے کے لئے تیار ہوں راہ فرار اختیار نہ کریں براہ کرم بتائیں کس چہر اور کس تاریخ کو مباحثہ کرنا ہے نواز شریف خیرپور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں نواز شریف تین بار وزیراعظم رہیں لیکن گمبٹ کا دورہ نہیں کیا تھر پار کر آ جائیں وہاں کے انفرسٹرکٹر کا معاینہ بھی ہو جائے گا چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے گا میاں صاحب کراچی کے نائے سی ویڈی کے باہر مباحثہ کر لیں نائے سی ویڈی میں بدشتہ سال پنجاب کے چوراسی ہزار سے زائد افراد کلا جوا شہباز شریف ٹیم پنڈی جلسے سے خطاب میں کہا تھا نواز شریف کو اپنے صوبے میں بلاؤ وہاں صوبے کا معاینہ بھی ہوگا اور موازنہ بھی پانا چل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہیں بین حضیر پر ظلم کرنے والوں کو اپنی بیٹیوں پر ظلم ہوتے دیکھنا پڑا انتقامی اور نفرت کے سیاست نہیں کروں گا سیاست مخالفین کی بہن بیٹیوں کو گرتا نہیں کروں گا بین حضیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے نفرت اور تقسیم کی سیاست ختم کریں گے بلاور بھٹو کا پشاور میں خطاب کہا باقی جماعتوں کو کہتا ہوں جو آج کروا رہی ہیں کل یہ آپ کے ساتھ ہوگا بانی پی ٹی آئی کو بھی سمجھاتے رہے ہیں ایسا نہ کرو وہ کہتا تھا سب کو جیل میں ڈال دوں گا آج بیچارہ خود جیل میں فسا ہوا ہے کہتا تھا کسی کو ایناروں نہیں دوں گا اب کہتا ہے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں اب کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں نولیک انتخابی نارے پر تنقید کرتے ہوئے بولے آپ نے تین مرتبہ نواز شریف دیکھا ہے بتائیں یہ کتنا سچا نواز ہے یہ ماری کارکردگی پر ووٹ مانگتے ہیں سیاست جماعتیں نقل کر کے الیکشن لڑکی ہیں پاکستان کو نواز دو مسلم لیگ نون نے اپنے منشور کھیلان کر دیا نیپ ختم کریں گے کرپشن کے خلاف کام کرنے والے اداروں کو مضبوط کیا جائے گا ایک کروڑ نوکریاں دی جائیں گی سستی بجلی گیس ملے گی مہنگائی سے چھٹکارہ ملے گا منشور میں شامل دو ہزار پچیس میں مہنگائی دس فیصہ سے کم کرنے کے بعد نواز شیف پاکستان میں دل کا سپتال بھی بنائیں گے نواز شیف نے تقریب سے خطاب میں کہا حکومت ملی تو ملک کی خودشالی کے لیے کام کریں گے اپوزیشن میں آئے تو وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا کہ آج جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر منشور پیش کر رہی ہیں الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں ہمارے زمانے میں مہنگائی نہیں تھی مہنگائی ہمارے بار چار سال کے دوران آئی عجیب اتفاق ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں پتہ لگنا چاہیے غلطی کہاں ہوئی تین سو یونٹ بجلی مفت دیں گے تنخواہیں دگنی کریں گے تعلیم جیسی بنیادی سولہ سب کو ملے گی پھر پس پارٹی نے انتخابی منشور چونوں نئی سوچ کو جاری کر دیا ہر تیس منٹ کے مسافت پر پر پرائمری میڈل اور سیکنڈری سکول بنائیں اور ہر ظلہ میں یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ مفت پرائمری سہت اور عدویات پورے ملک میں فرام کی جائیں گی دل جگر گردے کا مکمل فری لاج ہوگا عالی تعلیم کے لیے طلبہ قرضہ متعارف کرائے جائے گا موشہ ترقی اور بیرونی قرضوں کے خاتمت کا پلان بی پی پس پارٹی کے منشور کا حصہ ہے نشان جو بھی ہو عوام آٹھ فروری کو تسبیح والے کو ووٹ دیں گے اب حکومت ڈیل سے نہیں ووٹ سے بنے گی لیٹ لٹس کی طرح نوازشف کی ڈیل بھی خلص ثابت ہوگی بارشتر گوہر کا بونیر میں انتخاب جلس سے خطاب کہا پاکستان کے عوام فور سیل نہیں بلاول بھٹو کی خرید فرو کے دکان نہیں جلے گی پی ٹی ایک کے ٹکٹ ہولڈرز پر مکمل اعتماد ہے حلیف لینی کے ضرورت نہیں کہا عدلیہ سمیت ریاستی داروں سے گلا ہے پی ٹی ایک سے انصاف نہیں کیا عوام کو ووٹ کے ذریعے حفظ پرانوں کا انتخاب کرنے کا حق ہے سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ایف آئی ای نوٹسز کا نوٹس لے گیا صحافیوں کو جاری نوٹسز کا کیس پیٹ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا شیف جسٹس نے صحافی رہنماؤں کو شہمر میں بلایا جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا آپ کی جو گزارشات ہیں اندالت میں بتائیں ایف آئی نے شیف جسٹس اور ریاست داروں خلاف غلط معلومات کی تشیر پر سنٹالی صحافیوں اور یوٹیوبر سمیت پینسٹ اپراد کو نوٹسز جاری کیے تھے اڈیالی جلمس آفر کیس کی سماعت بانی پیچھائے کی جانب سے سرکار کے طرف سے مقرر وکیل پیش بانی پیچھائے اور شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکلہ صفائی پر زہر ادم اعتماد کیا شاہ محمود نے سرکار وکیل صفائی کی دیگئی کیس کی فائل ہوا میں اچھال دی کہا ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار یہ کیا مزاک رہا ہے ججنگاہ تین مرتبہ تاریخ دی مگر آپ کے وکیلوں نے آنے کے ذہمت نہیں کی شاہ محمود نے کہا میں اپنا وکیل پیش کرنا چاہتا ہوں عدالت کی جیل حکام کو بانی پیچھا ہے شاہ محمود کی ان کے وکیلوں سے فون پر بات کرانے کے ہدایت کی مجھدہ سماعت پر خصوصی عدالت نے سرکاری وکیل مقرر کرنے کے ہدایت کی کیس میں آج نو گواہوں کے بیانات پر جراہ کی گئی اڈیالی جیل میں سائفر کیس کے سماعت تیزنبر تک ملکہ جو بڑے بڑے دعوی لے کر آیا تھا کہ میں پاکستان کو دبائی بنا دوں گا اب لوگ دبائی ونزوری کے لیے لی جائیں گے ہمارے پاس آئیں گے اس نے تو کنگھا دی کرتا ہے جھوٹ بولنا تو ان کے بائیں ہاتھ اٹھے اور اس کے باوجود بڑا کھرائی ساتھ اور بیڑا گھر کمان کرتا ہے ہمیں تانی دیتے ہیں مولوی اقتدار اور کرسی کی جنگ لڑا ہائے کمیشت درست امن و امان اور زندگیاں محفوظ ہیں ہم دوسروں کو خیرات دیتے تھے آج انہی سے بھیک مانگ رہی ہیں مولانا فضل امان کا شکار پور میں خطاب بولے جو کہتا تھا نوکریاں دوں گا اس نے معاشرے تباہ کر دیئے ملک کو تباہ اور کشمیر کو سادہ کرنا اس کا ایجنڈا تھا اسرائیل کو ترسلیم کرنے کا ایجنڈا ہم نے ناکاں بنایا کند کورٹ میں جلسے سے خطاب بکہا فتنہ گر باہر سے لا کر مسلط کی جاتے ہیں اب کوئی طاقت پر ہاتھ کمزور کی طرف اٹھا تو اسے توڑ دیں گے کسی کو لارڈا نہیں بننا چاہیے فیصلہ عوام کو کرنے دیں پی ٹی ایس ہمیں سب کو برابر کا موقع دیا جائے الیکشن کمیشن سمیں تمام اطارے غیر جانت دار رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں نون لیگ یا پیپس پارٹی کی حکمت بنی تو صرف تباہی ہوگی کرز اتاروں ملک سواروں کسی نے حساب نہیں دیا آٹھ فروری کو عوام ہم پر اعتماد کریں سب کام کر کے دکھائیں گے ہمارے پاس تیس سال کا منصوبہ اور ہر شعبے کے ماہرین پیپس پارٹی کے سربراہ جا کر پنجاب میں لاہور میں کھڑے ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں مجھے وورٹ میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا نہیں کہہ سکتے کیونکہ کراچی جیسا لاہور بن گیا تو وہاں بھی بچے گھڑر میں گر کر مریں گے بلاول پھٹو لاہور والوں کو کراچی کی موڈل یو سی نہیں دکھا سکتے پی پی چیرمن یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو کراچی بنائیں گے رینما ایمکی ایم مصطفی کمال کا کارکنوں سے خطاب کا ہفی پس پارٹی نے سن میں بائیس ہزار عرب خرچ کی بائیس ہزار عرب میں اس سن کو پچاس بار بنایا جا سکتا ہے ہمیں وورٹ دو پاکستان کو دو ہزار والا کراچی بنا دیں گے پندرہ سال حکمرانی کرنے والی جماعت تعلیم کا منشور پیش کرے اس کے اپنے صوبے کی سکولوں میں بچوں کے بجائے بہنسے بن نہیں ہو تو یہ کیسا منشور ہے کپی پر دس سال حکومت کرنے والوں کا منشور گھڑی چوری اور پیٹرول بم ہے رینما نونلیک مریم نواز کی لفظی گولہ باری اپٹر بعد جلسے میں کہا عوام کا وورٹ فیصلہ کرے گا کپی نے کرپشن میں لٹھلے رہنا ہے یا پنجاب سے ترقی کرنی ہے عام انتخابات کے لیے اے آوائی نیوز نے نکلو پاکستان کی خاطر مہم کا آغاز کرتیا نامور دانشور اور مصنف انور مقصود نے قوم کو پیغام میں کہا ہے کہ آٹھ فروری کو وورٹ کے لیے ضرور نکلیں جس کو دل چاہے وورٹیں میں زندہ ہی سیلیکشن کے لیے ہوں کہ دیکھ کر جاؤں آٹھ فروری کو ہر گھر سے آپ کے ساتھ انور مقصود نکلے گا گھر سے نکلیں وورٹ ڈالیں یہ مجھنا کس کا یہی بان ہے کس کا پھر بان ہے کس کی میں نواز سے کسی اب کام ہوگا آپ کنشان ہمارے نشان بلاوہ کنشان کراچی میں آسوا بوچوں کی خیادت میں انتخابی ریلی قافلہ مواج گھوٹ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا آسوا بھوٹو زرداری نے کارکنان کے ناروں کا جباب دیا ساتھ مل کر نارے لگائے یونس آباد میں خواتین کارکنوں نے آسوا بھوٹو کا استقبال کیا گلپاشے کی گئے آسوا نے کہا غربت ختم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کچھی آبادیوں کے مقینوں کو مالکانہ حقوق دیں گے پیپس پارٹی کو وورٹ دے کر بلاول کو وزرعظم بنائے گا پاکستان میں نیوٹرل کے لفظ مشکوک ہو چکا ہے بیداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے امکیم پاکستان کے سربراہ خالد مکول صدیقی کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے لیکشن کی تاریخ کو دورائے نہیں جائے گا مردم شباری کے دوران کراچی کے عبادی میں گمی کے عبائز شہر قائد میں شفاف انتخابات کے نقاط ممکن نہیں اب کراچی میں امکیم کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا پر اسے تاریخ کرنا ہے کہ اس لیکٹرل کے کھیل شروع ہو چکا ہے معلوم نہیں الیکشن کے چہمہ بات کیا ہوگا ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں امکیم نے کچھ غلطیاں دانستہ کچھ نادانستہ کی کوئی ایک ایسی سیاس جماعت کے نام بتائیں جو بانی سے الگ ہوئی ہو بائیس اگز دوہزار سولہ تابوت میں آخر کیلن کی کراچی کے عوام کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ چوائیسی نہیں عوام جانتے ہیں مسائل صرف جماعت اسلامی ہی حل کر سکتی ہے حافظ نیم و ریوان کے پرگرام اعتراض ہمیں گفتگو کہا جماعت اسلامی کراچی والوں کی واحد دمائندہ پارٹی ہے جو ان کے تمام مسائل کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے پہلی مرتبہ کراچی کے نوجوان جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہی ہیں ہمیں پیچھے آئے اور امکیم کے کارکنوں کی بھی حمایت حاصل ہے اور امید ہوں کراچی میں بڑی کامیاں بھی حاصل کریں گے بانی پیٹر بشرا بی بی کے خلاب توشی خانہ ریفرنس کے سما اعتصاب ادالت کے جج محمد بشی نے ایڈیالی جیل میں سماعت کی مزید تین گواہوں کے بیانات ریکارڈ کے لیے گیا کیس میں مجموعی طور پر سولہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں مزید سماعت پیر کو ہوگی رزارت کانون انصاف نے جیج محمد بشی کی رخصت کی درخواست منظور نہیں دی اعتصاب ادالت کے جیج محمد بشی نے چھٹی کی درخواست واپس لے لی تبیت ناسازی پر چوبیس انوری سے چودہ مارچ تک رخصتی درخواست دی تھی جیج محمد بشی کی ادالت میں بانی پیٹر آئے اور اہلیہ کے خلاب دو ریفرنسز زیر سماعت ہیں جیج محمد بشی مدت ملازمت مکمل ہونے پر چودہ مارچ کو ریٹائر ہو رہی ہیں بھارت کا بلوچ نوجوانوں کو اپنی مضبون مقاسد کے لیستعمال کرنے کا منصوبہ بینخواب بھارت نے بلوچ نوجوانوں کو پاکستان مخالف پروپگنڈے کے لیے آن لائن نوکریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر بلوچ نوجوانوں کو نوکری دینے کے حوالے سے اشتہار جاری کر دیا انگریزی سے بلوچ زبان میں مواد کا ترجمہ کرنے کی تفصیلات درچ مقصد ایسے مواد کی بلوچ زبان میں تشیر ہے جس سے بلوچ قوم کے ذہن کو پاکستان مخالف بنایا جا سکے بھارتی پروپگنڈا ساس ذہن ناسوب بلوچ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف اکساک رضائم کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے غزہ پر اسرائیلی حملے جاری رفاہ میں اسرائیلی تیاروں کی گھر پر بمباری سے دو فلسطینی شہید دوشتہ روس 183 شہری شہید ہوئی شہادتوں کی تعداد 26000 سے زائد النصیر اسپطال فسرائیلی حملے جاری اسپطال میں 300 سے زائد مریضوں کی جانے دعو پر لکھیں علمی دار سہت کے سربراہ کی صورتحال بتاتے ہوئے رو پڑے کہا کوشش کے باوجود کہنے کو الفاظ نہیں غزہ کے حالات ناقابل بیان ہے غزہ نسل خوشی روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر سلامتی کونسل کے سلاس بود پر لکھیں بھارتی یوم جمہوریہ پر امریکہ کے شہر سائن فرنسسکو میں سکھوں نے بھارتی کونسلیٹ کا گھراؤ کر لیا خالستان کے جھنڈے اٹھائے سکھ جتوں نے بھارتی ترنگا جلا دیا سکھ خوطین اور بچے بھی اتجاج میں شریک ہوئے آج سائن فرنسسکو میں خالستان فرنڈم ہوگا تیاری مکمل کر لی کوئٹہ میں آج اور کل بارش اور برفباری کا امکان کراجی میں سردھوائیں چلنے سے سردھی بڑھنے کی توقع مہک میں ان موسمیات کے مطابق کوئٹہ کے علاوہ یوب اور زیارت میں بھی اٹھائیس اور انتیس جنوری کو بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہو سکتی ہے سوات کی عبادی قلام اور مالم جببہ میں برفباری ہوئی بارش برسانے والی مغربی ہوائیں کتیس جنوری تک ملک میں اثر انداز رہیں گی سکردو میں درجہ رارت منفی آرڈ گلگت میں منفی پانچ دے گر گیا پاکستان کررک کا سب سے بڑا میلا سجنے میں صرف بیچ دن باقی سترہ فروری سے چھائی ٹیمیں پاکستان کے چار میدانوں میں ٹروپے کی جنگ رہیں گے لیگ کے تمام میچز پاکستان میں صرف پہلے ایجی سپورٹس چینل ایر سپورٹس پر براہ راست نشر کیے جانگے یاروی گروپ نے سب سے بڑی بولی دے کر یہ اصل سیزن نائن اور ٹین کے نشیاتی حقوق حاصل کیے میگا ایونٹ میں فانسل سمیت چونتیس میچ کھلے جائیں گے سیزن نائن کی چیمپین کا فیصل 18 مارچ اکراچی میں ہوگا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہر ٹرک افوانستان اور نیپال کے بعد نیوز لینڈ کو بھی آؤٹ کلاس کر دیا اس لندن میں چھوٹے شاہینوں نے دس فکر سے مدان مارا گوامی ٹیم نے ایک سو اکتالیس سنس کا حدف آسانے سے چھبیس میں اوور میں حاصل کر لیا شاہزیف خان کی اسی دنس کی جارہانہ نہیں شامل حسین نے بھی نیف سینچی سکور کی کیوئی ٹیم پہلے کل کر سے فیک سو چالیس پٹھیر ہوئی تھی عبیر شاہ اور فات مناز نے تین دن کھلانیوں کو آؤٹ کیا اور کراچی بوٹ کلپ میں سالانہ انٹر سکول رگارٹا کا غاز انڈور اور روئنگ مقابلوں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے خوب زور بازو دکھایا نابینا کلانیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایونٹ پہ مختلف ایج کٹیکری کے مقابلے تھے کامیاب اتلیٹس میں میڈل سکسن کے گئے موسیقی